ایسی بیان بیانی کے گرد گھوم رہی ہے نومبر جیسے جیسے قریب آ رہا ہے عمران خان کا اس طرح پھڑ رہا ہے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں اور اسلام آباد مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں سیاسی بیان بیانی اور کشیدگی بھڑ رہی اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے سلاب کے باعث فوری انتخابات ممکن تو نہیں لیکن عمران خان اپنا سیاسی ٹیمپو توڑنا نہیں چاہتے بدقسمتی سے ان خدشات ہیں کہ وہ صرف عوامی مقبولیت کی بدولت اقدادار کی منزل تک پہنچ پائیں گے یا نہیں آئین اور قانون کے مطابق آرمی چیف کا تقرور وزیر آزم کا اختیار ہے شباز شریف کو آئینی اور قانونی طور پر اپنے اختیارات کے استعمال سے کوئی روک نہیں سکتا شباز شریف پہلے ہی لندن میں نواز شریف سے مشافرت کر چکے ہیں اور حتمی فیصلہ اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر ہی کیا جائے گا آرمی چیف کی سب سے دیت تقریریوں کا عزاز نواز شریف کو ہی حاصل ہے لیکن ان کے کیے گئے فیصلے انہیں کبھی راست نہیں آئے الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اگر یہ فیصلہ امران خان کے خلاف آ گیا تو معاملہ ایک دعا پھر عدالتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اعلیٰ عدلیہ پہلے ہی نواز شریف کو ناہل کر چکی ہے اس لئے امران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بیلنس کرنے کے لیے انہیں بھی ناہل کر سکتے ہیں ان کی ناہلی سے نواز شریف کی واپسی کا راستہ نکل سکتا ہے حکومت میں وجود سیاستدان ایک ایک کر کے نیاب کے شکنجے سے نکل رہے ہیں وزیراعظم شریف اور ان کے برخوردار حمزہ کا رمضان شگر مل کا کیس نیاب کے دیرکار سے باہر ہو گیا ہے سابق وزراء آزم یوسف زگلانی اور راجہ پرویزر شف سمیت کئی سیاستدانوں کے کیسز ختم ہو چکے ہیں اب جب امران خان کہتے ہیں کہ حکومت نے اپنے کیس ختم کروانے کے لیے آئے ہیں تو لوگ ان کی بات پر کیوں نہ یقین کریں شباز شریف ایک ناکام وزیراعظم ثابت ہوئے ہیں پہلی بھار بھائی کے بغیر وہ اقتدار میں آئے ہیں ان کے بارے میں یہ ہمیشہ سے پروپوگنڈا کیا جاتا تھا کہ وہ ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر ہے لیکن وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں شباز شریف کی فیشہ سازی کا یہ عالم ہے کہ تین صوبے کے پی کے سندھ اور بلوستان کے گورنر تک تو وہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر لگا نہیں سکے صرف کابینہ میں لوٹ سیڈ لگا رکھی ہے جو جماعت چاہتی ہے دباؤ ڈال کر اپنا مشیر لگوا لیتی ہے حکومت آڈیو لیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان کی بیانیوں کو توڑنے کی کوشش میں مصروف ہے اور وہ یہ چیز مسلسل سٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ سابق حکومت کا بوریا بس طرح اس لئے گول ہوا کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی عمران خان جو کرکٹ کے دور سے مضبوط اصحاب رکھنے والے اور شکر تسلیم کرنے کے بجائے آخری بال تک لڑنے کی شورت رکھتے ہیں سیاسی مدان میں بھی اپنے بیانیوں کی گین سے حکومت کی وکٹر اڑانے کے لئے پرعظم ہیں وہ کسی صورت پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں توشہ خانہ کیس سے ناہلی کی لٹکتیوی تلوار سے تو وہ نہ گھبرائے اور اوپر سے توہین عدالت سے بھی بچ کے نکل گئے ہیں یو تو پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی عشربات سے ہی سیاست دان اقدار کی کرسی تک پہنچتے ہیں اور پھر نکالے جاتے ہیں لیکن لارلے کا خطاب عمران خان کے حصے میں آیا ہے اور اب تک انہیں لارلہ ہی سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ ملکی اداروں اور ان کے سربراہان کے خلاف جلوسوں میں نامناسب زبان ناروں کے باوجود عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی گروائی نہیں ہوئی ہے حالی میں صوبہ پنجاب کے ایک عالی تعلیم ادارے میں طلبہ سے خطاب کے دوران عمران خان کے ایک سوال کے جواب میں نیوٹرلز نیوٹرلز کے نارے بلند ہوئے جن سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ خطرناک بیانیاں کسی حد تک ذہنوں پر کندہ ہو چکا ہے عمران خان کے حمایتی اس کو مقتدر حلقوں پر دباؤ ڈالے رکھنے کی حکمت عملی قرار دیتے ہوئے دفاع کرتے ہیں کہ خان صاحب نے برحال ایک مضبوط فوج کی حمایت تو کی ہے کیونکہ یہ فوج ہی ہوتی ہے جو ملک کی حفاظت کرتی ہے دوسری جانب اسحاق دار کی وطن واپسی کو حکومت اور سٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں بہتی طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستانی سیاست کا اونٹ کس کربٹ بیٹھے گا اس کا فیصلہ اکتوبر تک ہو جائے گا تب تک اس تناؤہ ہیجان اور کشیدگی کے کھیل میں وہی کھلاری میدان میں کھڑا رہے گا جو آسابی طور پر مضبوط ہوگا